زشتہ ایک ہفتے سے جو ہے میں ایک میں مسلمیات اور بارشوں کی پیشگوئی کر رہی ہے تاہم بارش میں دیکھنے کو نہیں ملی جس کی وجہ سے جو ہے گرمی کے شدت برقرار رہی ہے اس وقت پیشاور کی درجہ حرارت کے اگر ہم بات کریں تو پیشاور سب کا درجہ حرارت جو ریکارڈ کے گیا تھا وہ نتیس سر ڈیگریس انڈگریٹ تھا گرمی کی شدت میں جو ہے کافی زیادہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی ہم نے دیکھا کچھ دنوں پہلے موسم کافی بہتر تھا لیکن ابھی ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے درجہ حرارت میں بھی جو ہے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حبس کی شدت میں بھی کافی جو ہے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے موسم کی اس وقت صورتحال کیا ہے مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے یہ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے نازش ہیں لہور سے دعا ہیں پشاور سے کاشف ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سب سے پہلے کراچی کا رکھ کرتے ہیں نازش بتائیے گا اس وقت شہر قائد میں موسم کی کیا صورتحال ہے شہر قائد میں اس وقت موسم کی صورتحال کی بات کریں تو ابھی جو درجہ رائے تھے وہ کم سے کم 31 سے 32 دگری سینٹی گریٹ تک ہے اور اس جو فیل لائک ہے نا وہ 36 سے 37 دگری میں اس وقت محسوس کر سکتی ہوں پسینے اتنے شدید پسینہ آ رہا ہے ہمارے پوری ٹیم کو جو بھی بہار موجود ہیں ویسے آج مہکم موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق درجہ رائے تھے چالے سے دوبارہ تجاوز کر سکتا ہے اور یہی جو درجہ رائے تھے وہ ہور میں نمی کی زیادتی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو 46 دگری تک محسوس ہوگا مہکم موسمیات یہ تو کہہ رہا ہے کہ جولائی کے فرسٹ ویک میں کراچی بہت اچھی بارشیں ریکھ سکتا ہے لیکن جولائی کے فرسٹ ویک تک کراچی اسی جزوی ہیٹ ویو جو ہے اس کا سامنا کرے گا اس لئے شہریوں کو بقیدہ آلارم کیا جا رہا ہے طبی ماہرین کی جانب سے بھی مہکم موسمیات کی جانب سے بھی کہ غیر ضروری طور پر بہار نہ نکلیں یہ جزوی ہیٹ ویو ہے اس میں بہت زیادہ شریف خطرات ہوتے ہیں لوگوں کے ڈی ہائیڈوٹ ہونے کے بےوش ہونے کے گرنے کے ایسی بہت زیادہ شکایات بھی آ رہی ہیں تو اس لئے کھڑنے مشروبات کے استعمال کریں کوشش کریں کہ جو پیک آرز ہیں اسپیشلی ابھی سے ہی سمجھنے کے نو دس بجے سے ہی پیک آرز اس وقت شروع ہو رہے ہیں تو اور شام کے چھے بجے تک کراچی شدید جنبی کی لپیٹ میں رہے گا اچھا ناصر ہمیں یہ بتائیں گا کہ مونسون کے حوالے سے سندھ میں اور بالخصوص کراچی میں کیا بتایا گیا ہے کب سے شروع ہوگی اور انتظامات کیے گئے ہیں کچھ دیکھیں اگر مونسون کی بات کی جائے تو مونسون تو جلائے کے پہلے ہفتے میں اوفیچرلی جائے اس کا سٹارٹ ہوگا محکمہ سمیاد اس بات کو بقیدہ الارم کر رہا ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ نالوں کی صفائی کے کام حکومت سندھ بار بار اسیملی میں اس بات کے لئے بجٹ ایلوکیٹ کرنے کی بات کر رہی ہے نالوں کی صفائی شروع کرنے کی بات کر رہی ہے لیکن کام کہیں شروع نہیں ہوا ہے ابھی تک نالوں کی صفائی شروع نہیں ہوئی ہے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کراچی کے بیچتر ایسے علاقے ہیں اور سٹی ایڈیا کے ایسی بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ نالے جہاں وہ کافی اوپن ہیں یعنی کھلے میں اگر وہاں پہ تھوڑی سی بھی ایک گھنٹہ بھی اگر لگتار بارش ہوگئی نا کراچی میں تو یہ نالے اوبل جاتے ہیں اور کافی معروف مارکٹس ہیں اس کے اطراف کافی لوگ رہائش پسیر ہیں ایون کی ایم سی کی امارت بھی ایک نالے کے برابر میں ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس نالے کی نہ صفائی ہوئی ہے نہ اس نالے کے اوپر کوئی توجہ دی جاری ہے لیکن سندھ گورنمنٹ ایس یوجل بجٹ بھی الوکیٹ کرے گی اور اس کی مطالق خوب چرشا بھی کرے گی کہ نالوں کی صفائی ہونی چاہیے مونسون کی آمد سے کہنے لیکن ابھی تک کوئی مشندی ہمیں ابھی تک کوئی انتظامات اس طرح سے نظر نہیں آ رہے ہیں نازش ساتھی رہیے گا پشاور سے کاشف ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں کی صورتحال جانیں گے کاشف بتائیے گا پشاور میں کیسا ہے موسم جی دیکھیں پشاور کے اگر بات کرے تو کزشتہ ایک ہفتے سے جو ہے ایک میں مسلمیات اور بارشوں کی پیشگوئی کر رہی ہے تاہم بارش سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی جس کی وجہ سے جو ہے گرمی کے شدت برقرار رہی ہے اس وقت پشاور کی درجہ حرارت کے اگر ہم بات کرے تو پشاور سکتہ درجہ حرارت جو ریکارڈ کے گیا تھا وہ نتیس دیگریس انڈیگریٹ تھا جبکہ محکمہ مسلمیات کا کہنا ہے کہ دن کے مختلف وقت میں یہ درجہ حرارت جو ہے وہ بیالیس دیگریس انڈیگریٹ تک جا سکتا ہے اس طرح ہوا میں نمی کا تناسیب جو ہے وہ تالیس فیصد بتائے گیا ہے ساتھ ہی محکمہ مسلمیات نے جو ہے آئندہ چھوپیز گنٹوں کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ بی آئی خان میں تریالیس ڈیگریس انڈگریڈ ریکارڈ کیا ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت مالم جببہ میں چھوڑہ ڈیگریس انڈگریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے محکم موسمیات نے یہ بھی کہا کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران خیبر پیشاور سمیت خیبر پاکتنخواہ کے بشتر میدانی ازلا میں موسم گرم اور خوش رہے گا جبکہ خیبر پاکتنخواہ کی جنوبی ازلا میں جو ہے موسم شدید گرم اور خوش رہے گا جی بالکل اس کے متعلق ہم نے محکم موسمیات والوں سے پوچھا ان کا کہنا تھا کہ امکانات تو ہمارے بارش ان کے ہوتی ہے چونکہ ہمارے وہ پیرامیٹرز جو ہیں وہ سارے برابر ہوتے ہیں لیکن پیشاور اور جہاں پر میدانی علاقے ہیں جہاں پر ہماری پیشگوئی ہوتی ہے تو وہاں پر بارش جو ہے موسم جو ہے یو شیپ اختیار کر لیتی ہے یعنی یو شیپ کے شکل میں جو ہے وہ بارشیں واپس جاتی ہیں تو محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ اٹھائیس انتیس اور یکم دو سے بارش یہ ہوں گی ٹھیک صحیح عزیب اس وقت لاہور کی صورتحال جانے کے دعا ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں دعا لاہور میں کیسا موسم ہے جی بالکل عظیم اور شہربانو جس طرح مختلف شہروں سے ہم نے سنا کراچی اور پشاور سے تو لاہور یہ ہم جو ہے تھوڑی تسلیمیں یہ ہیں کہ ہم اکیلے گرمی کو جو ہے وہ برداش نہیں کر رہے باقی ساتھ جو ہے شہر والے بھی برداشت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی تو گرمی کی شدت میں جو ہے کافی زیادہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی ہم نے دیکھا کچھ دنوں پہلے موسم کافی بہتر تھا لیکن ابھی ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے درجہ حرارت میں بھی جو ہے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حبس کی شدت میں بھی کافی جو ہے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم موجودہ درجہ حرارت کی بات کریں تو وہ 36 degree centigrade جو ہے وہ record کیا گیا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت 31 degree centigrade record کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے جو آج دن کے اوقات میں جا سکتا ہے وہ 43 degree centigrade تک جانے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسو 60% تک جو ہے record کیا گیا ہے humidity 60% یہ جون میں ہی ہم فیل کر رہے ہیں جولائی اور اگست والا موسم دعا اور شیر بانو humidity کی وجہ سے گرمی زیادہ چکتی ہے ایسا ہی ہے اور air quality index 156 record کیا گیا ہے شہر بانو اور آلودہ تنین شہروں میں لاہور کا آج تیسرا نمبر ہے اور ایک تو گرمی بھی برداشت کر رہے ہیں لاہوری اوپر سے جو ہے آلودگی بھی برداشت کر رہے ہیں تو لاہور کیے تو اس وقت جو ہے بہت زیادہ tough situation کے اندر ہیں اسا ہمیں یہ بتا دیں لاہور کے والے سے دعا مونسون کے alert کے بارے میں بتائیں کب تک بارش جو ہے وہ شروع ہوگی مونسون کی اور کیا کوئی alert جاری کیا گیا ہے اور امکانات کیا ہیں ایک دامات خاص طور پر کوئی کیا گئے ہیں اچھا شہر بانو جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا 18 جولائی کو جو مونسون کا پہلا سپیل ہے جس کو ہم پری مونسون کہتے ہیں وہ تو سٹارٹ ہو چکا ہے اس کا ایک سپیل بھی ہم نے دیکھ لیا ہے پری مونسون ابھی جو مونسون ہے وہ جولائی کے میڈ میں سٹارٹ ہوگا اور پھر پوسٹ مونسون جو آگسٹ میں آئے گا تو امکانات کی اگر ہم بات کریں تو ہر سال کی تنا امکانات تو کیے جاتے ہیں لیکن اس کا پتہ تب ہی چلتا ہے کہ جب مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں اور سڑکیں جو ہیں پانی سے بھری بھی ہوتی ہیں جب بارشیں ہوں گی تب سامنے آئے گی ساری صورتحال بہت شکریہ کراچی سے نازش لاہور سے دعا پشاور سے کاشف آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور موسم کے متعلق اوورال سیچویشن آپ نے بتائی موسیقی